بسم اللہ الرحمن الرحیم اقسام کو پڑیں گے اور یہ تینوں بڑی اقسام اگر آپ کو سمجھ آتی ہیں کہ کس کس طرح سے ہم مارکیٹ کو انیلائز کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو انڈ تک سننا پڑے گا دھیان سے آپ اس کو ریپیٹ کر کے سنیں دیکھیں بار بار اس کو سنیں تاکہ آپ کو اس کا اندازہ ہو سکے کیونکہ ہم نے یہ ساری کی ساری چیزیں آنے والی ویڈیوز کے اندر پریکٹیکل کرنی ہے لیکن اگر آپ کو پتا نہیں ہوگا تو آپ فیوچر میں اس چیز کو نہیں وہ کر سکیں اسی لیے میں نے آپ کے اس ویڈیو کے ساتھ کچھ ویڈیوز بھی انٹریوز کی ہیں اور بیک گرانڈ پر ایک چھوٹا سا میوزک بھی ڈال لائے تاکہ آپ بور نہ ہو اور آپ اس ویڈیو کو بار بار سنیں اور آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں تین قسم کے بڑے جو ہیں وہ تذیہ کرنے کے طریقے ہوتے ہیں مارکیٹ کو جو انیلسز ہیں وہ تین طریقوں سے کیا جا سکتے ہیں اچھا کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی انیلسز کرنا یا ایک ہی میتھڈ سے مارکیٹ کو سمجھنا وہ زیادہ بیسٹ ہوتا ہے حالانکہ آسانی ہے تین کبھی بھی ایک سے اچھے نہیں ہو سکتے سوری ایک کبھی بھی تین سے اچھے نہیں ہو سکتے تو اس لیے ہم تینوں جو ہیں وہ انیلسز کو مکس اپ کر کے مارکیٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ٹریڈ ہماری سب سے بیسٹ ہوتی ہے اب مارکیٹ کو تین طریقوں سے کس طریقے سے تجزیہ کیا جا سکتے ہیں نمبر ون جو ہے وہ ہے ٹیکنیکل انیلسز یعنی کہ اس کو ہم فنی تجزیہ کہتے ہیں نمبر ٹو ہے ساسی تجزیہ اس کو ہم بولتے ہیں فنڈامیٹل انیلسز اور تھرڈ ہے اس میں وہ ہے مجموعی رویہ کا تجزیہ یعنی کہ دونوں کو ملا کے ہم جو مکس اپ بناتے ہیں اور پورے کا پورا ایک ایک اوبرال سٹرکچر دیکھتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں سنٹیمنٹ آف انیلسز تو یہ تین پلر ہیں مارکیٹ کے مارکیٹ کو پریڈکٹ کرنے کا یعنی کہ آگے آنے والی پرائسز کہاں پہ جائیں گی وہ آپ کو یہ تینوں طریقے بتاتے ہیں یہ تینوں جو میتوڈز ہیں یہ ایسے ہی ہیں جیسے ایک ٹیبل ہے اور اس کے نیچے تین اس کی ٹانگ ہیں اگر آپ ایک ٹانگ کو بھی مس اپ کروگے تو آپ کا ٹیبل جو ہے وہ سٹیبل نہیں رہے گا آپ اس کو آسانی سے کھڑا نہیں کر سکتے تو اسی طرح سے مارکیٹ کو اگر آپ نے پروپلی سمجھنا تو انہوں کو سمجھنا ضروری ہے سب سے پہلا ہوتا ہے ٹیکنیکل انیلسز اس میں ہمیں کیا کیا جیزیں نظر آتی ہیں کس طرح سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں وہ ہم یہاں پہ دیکھیں کہ تھوڑے سی کچھ نوٹس میں نے آپ کے ساتھ بنائے ہیں اور وہ میں ایک پوری اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور تاکہ آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں دیکھیں فنی تزدیہ ایک فریم ورک ہوتا ہے جس کے ذریعے کیمتوں کی راکات کو دیکھا جاتا ہے کہ کیمتیں کس طرح سے موو کر رہی ہیں حالیہ ٹریڈ کی صورتحال اور کیمتوں کے اتار چڑھاؤں کے عمل کے جائزے کو جو ہم پورا اس کا انیلسز کرتے ہیں اس کا ہم ٹیکنیکل انیلسز بولتے ہیں یعنی کہ صرف اور صرف پرائسز کو دیکھا جاتا ہے فنی تزدیہ کا سب سے اہم نکتہ یہ ہے کیونکہ مارکیٹ کی ساری کہانی کیمتوں کی شکل میں نظر آتی ہے اس لئے ٹریڈ میں سب سے زیادہ اس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ نے ایک ماکولہ سنا ہوگا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے سیم مارکیٹ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اگر ماضی میں کیمتیں کسی خاص سپورٹ اور ریزسٹنس کے درمیان رہی ہیں اگر آپ پورے کی پوری مارکیٹ کو پیچھے جا کے دیکھیں کسی بھی مارکیٹ کو دیکھیں تو وہ اپنے سپورٹ اور ریزسٹنس کے اوپر بار 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 آتی ہیں اگر وہ اپنے ریزسٹنس کو بریک کرتی ہیں تو دوبارہ اس کو ری ٹیسٹ کرنے ضرور آتی ہیں اگر کسی سپورٹ کو بریک کرتی ہیں تو دوبارہ اس کو ری ٹیسٹ کرنے ضرور آتی ہیں یا اس کے پاس پاس آتی ہیں تو اس لئے سپورٹ اور ریزسٹنس اس کا مطلب وہی بنتا ہے کہ جس طرح سے تاریخ اپنے ماضی کو اپنے پاسٹ کو دوراتی ہے ریپیٹ کرتی ہے تو سیم مارکیٹ میں بھی اسی طرح کی سچویشن ہے کہ مارکیٹ اپنے پریویس جتنے بھی پرائیس کے ایریاز ہوتے ہیں ان کو دوبارہ سے ریٹیسٹ کرتی ہے فنی تذیہ یا ٹیکنیکل جو انیلسز ہیں بلکل اسی طرح کے پیٹرن پر نظر آتا ہے جیسے کہ ماضی میں دکھائی دیتا ہے کہ اس سے حاصل آنے والے تجارتی تصورات پر یقین رکھنے والوں کا خیال یہ ہے کہ اب بھی پریس اسی جگہ پہ آ کے حرکت کرے گی یہ اسی وجہ سے آپ کو سپورٹ اور ریزسٹنس جو انہا وہ نظر آتے ہیں کیونکہ سیم پریسز کی اوپر جب بھی مارکیٹ آتی ہے تو وہاں سے وہ باؤنس بیک کرتی ہے یا وہاں سے اگر آپ دیکھیں تو وہ واپس گرتی ہے اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ ٹریڈرز جو مین ٹریڈرز ہیں جو سمجھتے ہیں اس چیز کو وہ سپورٹ اور ریزسٹنس کے جو میجر لیولز ہیں ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور یہ صرف اور صرف ٹیکنیکلی پرائیس کو دیکھنے سے ہوتا ہے اور یہ زیادہ تر آپ سیمپل ایک بلکل ایک صرف چارٹ کو دیکھتے ہوئے صرف پرائیسز کو دیکھتے ہوئے کر سکتے ہیں ٹریڈ کی دنیا میں جب کوئی فنی تزدیہ کے بارے میں کہتا ہے تو پہلی چیز جو دماغ میں آتی ہے وہ چارٹ کے بارے میں ہی ہوتی ہے اس سے پہلے ہم نے تین قسم کے چارٹ پڑے ہیں جو کہ لائن چارٹ ہیں بار چارٹ ہیں کینڈل سٹکس چارٹ ہیں تو یہ تینوں چارٹ ملا کے جو آپ کو ایک پورا سٹرکچر بتاتے ہیں مارکیٹ کا وہ آپ کے ٹیکنیکل انیلسز ہوتے ہیں آپ ماضی کے ڈیٹا کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں یا آپ کی مدد کرتے ہیں پورے کے پورے اور آپ حالیہ رجحان کو بھی سمجھ سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ ان کے اندر پوری کی پوری جس طرح سے ہم ٹرینڈ لائنز بناتے ہیں پیٹرنز بناتے ہیں اور ان پیٹرنز کو ہم یوز کرتے ہوئے اپنے فنی تزدیہ کو اپنے ٹیکنیکل انیلسز کو بہتر سے بہتر بناتے ہیں جو ٹریڈرز فنی تزدیہ کرتے ہیں ان کے کیمتوں کا جدول اور انٹری جو اشارہ دیتے ہیں وہ اسی طرح سے اپنے آپ کو اس کے ساتھ سیلیکٹ کرتے ہیں اس طرح ٹریڈرز خود ہی کیمتوں کا رجحان کے بارے میں سب کچھ سمجھ جاتے ہیں جتنا زیادہ ٹریڈر کیمتوں کے اشاریوں کو دیکھتا ہے اتنا زیادہ ہی اس بات کا امکان ہے کہ اس کے پیٹرنز اپنی علیت کے تصدیق مارکیٹ کے اندر کر سکیں ڈیفرنٹ پیٹرنز پھر آپ بنانا تب بھی سمجھ سکتے ہیں جب آپ کو exactly price کا پتہ ہوگا جیسے کہ میرے forecast آپ دیکھتے ہو تو میں technically analysis بہت زیادہ کرتا ہوں اور اس کے ساتھ fundamental بھی ہم جوڑتے ہیں یعنی کہ ہم sentimental analysis کرتے ہیں لیکن technical جو مارکیٹ کو سمجھنا ہوتا ہے یعنی کہ price market کا king سمجھا جاتا ہے اور price کو اگر آپ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں price کے جس کو ہم price action بھی بولتے ہیں وہ سارے charts کو سمجھنا patterns کو سمجھنا sport and resistance کو سمجھنا تو اگر آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں تو آپ کسی ایک بھی indicator کے بینا trade کر سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ کی life تبدیل کر سکتے ہیں جتنی بھی ویڈیوز میں بنا رہا ہوں ایسے ویڈیوز ایسا data paid sessions میں بھی لوگ نہیں دیتے تو آپ اس کو ignore نہ کریں free میں data مل رہا تو اس کی امیت کو کم نہ کریں سمجھیں اس ویڈیو کو دوسرا طریقہ ہم دیکھتے ہیں وہ ہے جی fundamental analysis جس کو ہم اردو میں اگر ہم بات کریں تو اساسی تجزیہ بولتے ہیں اساسی تجزیہ یا fundamental analysis بھی ایک تجزیہ کرنے کا طریقہ جس سے مارگیٹ کو دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے اقتصادی سماجی اور سیاسی صورتحال کا تجزیہ کیا جا سکتے ہیں جو کہ کسی بھی اساسے کی جو کوئی بھی آپ کا اپنا پیر ہے طلب اور اسد پر اثر انداز ہوتا ہے اب یہاں پہ ہم نے ایک بات کی ہے کہ جو fundamental analysis ہوتے ہیں یہ آپ کے اقتصادی آپ کے سماجی اس ملک کے جس بھی آپ country پہ کر رہے ہیں اس میں سماجی صورتحال کیا ہے سیاسی صورتحال کیا ہے جیسے کہ اگر آپ پاکستان کی بات کریں انڈیا کے بات کریں یا کسی بھی country کی بات کریں جہاں وہاں پہ جب حالات بگڑتے ہیں وہ سیاسی ہوں یا سماجی ہوں جب وہاں پہ کچھ اس طرح کے actions ہوتے ہیں یا الات بگڑتے ہیں تو وہاں پہ جو stock exchange ہے یا forex کے حوالے سے ان pairs کے اوپر بھی کافی زیادہ impact پڑتا ہے تو fundamental analysis اس لیے جاننا ضروری ہیں جو کہ آپ کو بعد میں مدد دیتے ہیں کہ آپ اس کی next اس کی طلب بڑھے گی یا رسد بڑھے گی یا کیا ہو سکتا ہے اگر آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے بالکل اقنامکس کی class کی طرح دراصل یہ سارا چکر طلب اور رسد کا ہے پوری کی پوری مارکیٹ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو طلب اور رسد کے قانون کو سمجھنے کی کوشش کریں طلب اور رسد کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بریف کرنا چاہوں گا یہاں پہ طلب demand and supply ٹھیک ہے اس کو ہم انگلش میں اگر دیکھیں demand کہ کتنی اس کی طلب بڑھ رہی ہے اور supply جو ہے وہ رسد کتنی مارکیٹ میں آ رہی ہے کسی بھی چیز کی کسی بھی چیز کی جب demand بڑھتی ہے demand بڑھتی ہے تو prices بڑھتی ہیں اور کسی بھی چیز کی جب رسد بڑھتی ہے تو prices کم ہوتی ہیں یاد رکھئے گا اس بات کو یہ economics کا رول ہے اور کسی بھی چیز کی جب supply بڑھتی ہے increase ہوتی ہے تو prices down ہوتی ہیں کسی بھی چیز کی جب demand بڑھتی ہے تو prices high ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا اور اگر اس کی اولٹ ہم دیکھیں تو کسی بھی چیز کی جب رسد کام ہوتی ہے تو پرائیسز بڑھتی ہیں اور جب کسی بھی چیز کی ڈیوانڈ کام ہوتی تو پرائیسز کام ہوتی ہیں اب دونوں کے درمیان میں کمبینیشن کا بھی ہونا ضروری ہے کہ ان کے درمیان میں اگر طلب بڑھ رہی ہے تو پیچھے رسد بھی بڑھ رہی ہے تو پھر اور امپیکٹ پڑے گا یعنی کہ اگر سپلائی اتنی رہ رہی ہے تو پھر پرائیسز ہو سکتا ہے نہ بھی بڑھیں لیکن زیادہ طرح ایسے نہیں ہوتا آپ کوئی بھی چیز دیکھیں جب گرمیاں آتی ہیں اگزیمپل کے طور پر تو جو ایسیز ہیں ایسیز جو ہوتے ہیں ان کے ریٹس بڑھ جاتے ہیں ان کی کیونکہ ڈیمانڈ بڑھتی ہے ان کی ضرورت اس ٹائم زیادہ ہوتی ہے جو بائے کرنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں تو پرائیسز آپ ہوتنا شروع ہوتی ہیں اسی طرح سے آپ اگر مارکیٹ میں ہیں جیسے کہ آپ آلو خریدنے جاتے ہیں اور ایک جو ریٹ چار رہا ہے اسی روپے کے لوگ فار اگزیمپل اور وہاں پہ کوئی ایک سیلر آ کے یک دام اپنے جو اس نے سٹاک کیا ہوا تھا ہولڈ کیا ہوا تھا وہ آلو آ کے بیچنا شروع کر دے تو آپ کے جو رسد ہے وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے پرائیسز گر جائیں گی یہ ایک چھوٹی تھی اگزیمپل میں نے آپ کو دیئے ہیں لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں صرف demand and supply کے بہت سارے اور بھی پارٹس ہیں ان کو بھی نظر میں رکھنا ضروری ہے لیکن یہ fundamental analysis ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے اوپر جب آپ trade کرتے ہو کسی currency کے تو اس کے fundamental analysis کو دیکھنا سمجھنا ضروری ہوتا ہے جب آپ طلب اور اس کے چکر کو بطور ایک ہدایت کے استعمال کرتے ہیں اور اگاہ ہو جاتے ہیں کہ قیمت میں کس وقت اضافہ ہوگا اور آپ کے لیے trade بہت آسان ہو جاتی ہے جب آپ fundamental کو technical کے ساتھ mix up کرو گے سب سے مشکل کام یہ ہے کہ ان تمام عوامل کا درست اندازہ میں تضیعہ کیا جائے اور طلب اور حصد پر اپنا اثر جو ڈال سکتے ہیں اس کو دیکھا جا سکے ٹھیک ہے جی یہ آپ i think so چیزیں سمجھ رہوں گے بہت آسانی سے جو میں نے ایک notes بنائے ہیں لکھیں اس کو میں آپ کے سامنے جو نا وہ پڑھے کے دکھا رہا ہوں اچھا جی آگے ہم آتے ہیں جو طلب اور حصد پر اگر آپ کسی احساسی تذیعہ کے ذریعے درست فیصلہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو ملک کی موجودہ معاشی صورتیال کا جائزہ بھی لینا چاہیے جیسے کہ میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ اگر ڈیٹا ہے نیوز ہے اگر آپ گھوڑ سے دیکھ رہے ہیں صرف آپ لوگوں نے نیوز دیکھی ہے کہ وہ کس چیز کو دیکھیں کہ وہ کس چیز کی نیوز ہے جیسے کہ بیروزگاری کتنی انیمپلائیمنٹ کلیمز آپ اکثر میری ویڈیوز میں دیکھو گے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انیمپلائیمنٹ کا ڈیٹا ہے انیمپلائیمنٹ کلیمز کا ڈیٹا ہے اس طرح سے تو وہ بیروزگاری کا کتنا کس طرح سے ڈیٹا آ رہے ہیں وہ ہم اکثر ڈیٹا میں دیکھتے ہیں آگے چل کے ہم ورنمینٹل انیلز کو سیکھیں گے بھی لیکن فیلحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کون کون سی چیزیں آپ کی مارکیٹ کے اوپر امپیکٹ کر سکتی ہیں امن اومان کی صورتحال کیا ہے اس ملک میں جیسے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی اور کنٹری کا جب کوئی ایشو ہوتا ہے تو یو ایس ٹی کافی زیادہ اس کے اوپر اس چیز کے اثر ہوتے ہیں سیاسی حالات کیسے ہیں کسی میں کوئی الیکشن ہو رہا ہے کوئی بجٹ ہے یا پھر اس میں کوئی فساد ہو رہا ہے آپس میں کچھ اپوزیشن پارٹیز یا پھر اس طرح سے کچھ آپس میں لڑائی جگڑا ہوا ہے تو یہ بھی بہت زیادہ امپیکٹ کرتا ہے جیسے کہ آپ پاکستان میں اگر آپ اس کو لائیو اگزمپل میں دیکھیں جب دھرنے ہوتے ہیں یا پھر مارکیٹس بند کی جاتی ہیں تو جو آپ کی سٹاک ایکچینج پاکستان سٹاک ایکچینج اس پہ کافی زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے تو سیم اسی طرح سے جب آپ انٹرنیشنلی مارکیٹ میں کام کر رہے ہوتے ہو تو یہ چیزیں بھی آپ کو دیکھنا ضروری ہوتے ہیں جس پیر کے ساتھ آپ کام کر رہے ہو آپ پاؤنڈ کے ساتھ کر رہے یویسٹی کے ساتھ کر رہے یورو کے ساتھ کر رہے ہو جن کنٹریز کے بھی پیرز پہ آپ سرچ کر رہے ہو جیسے کہ آپ جیپنیز ین پہ کام کرتے ہو تو آپ کو جاپان کی کرنسی جاپان کے حالات اس کی سیاسی اس کا بجٹ کپ ہوتے ہیں ان کے لیکشن کپ ہوتے ہیں ان کا انیمپلائمنٹ کیا ہے یہ ساری چیزیں بھی پڑھنا ضروری ہیں اور اس کی ڈیفرنٹ ویب سائٹس ڈیفرنٹ چیزیں آپ کو وہاں پہ ملتی ہیں اور ڈیٹا آپ کو ڈیلی بیسیز پہ بھی آپ کو ڈیفرنٹ ویب سائٹس پہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ پڑھنا جانچنا ان کو ضروری ہے اگر فنڈیمنٹلز کام کرتے ہیں تو پھر ٹیکنیکلی کام مارکیٹ نہیں کرتی وہ اس کے بالکل آپوز ڈیریکشن میں بھی جا سکتی ہے اچھا جی اس کے بعد اگر دیکھیں جو ہر ملک کی معیشت پہ یہ ساری چیزیں ملک کی معیشت پہ اثر انداز ہوتی ہیں اور اثر ڈالتے ہیں جس کے نتیجے میں اس ملک کی کرنسی مصبت یا پھر منفی ہوتی ہے اسی طرح کے تذیعہ کہ ملکوں کی حالیہ اور مستقبل کی معاشی صورتیال کی بزاعت ہو جاتی ہے کسی ملک کی اچھی معاشی علات سرمایہ کاروں کو اس ملک میں سرمایہ لگانے پر راغب کرتی ہے جس کے نتیجے میں اس ملک کی کرنسی کی قیرداری میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ لوگ اس ملک میں کاربار کے لیے احساسیں کھریدنا شروع کرتے ہیں اور اس کے لیے انہیں اسی ملک کی کرنسی کا سہارہ لینا پڑتا ہے اسی لیے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کوشش کی جاتی ہے کہ وہ باہر سے انویسٹرز آئیں لوگ یہاں پہ انویسٹ کریں کیونکہ وہ پیسہ باہر سے لے کہ مثلاً اگر باہر سے امریکہ سے کوئی بندہ آتا ہے اور یہاں پہ آکے انویسٹ کرے گا کمپنی لگائے گا تو وہ ڈالرز کو انویسٹ کرے گا پاکستان میں اور پاکستانی روپیز وہاں سے قرید دے گا کیونکہ وہاں پہ یہ یوز ہونے ہیں تو اس وجہ سے اس کا جو باہر سے جتنے لوگ یہاں پہ انویسٹ کریں گے اس سے سرمایہ کاری بڑھتی ہے باہر کی کرنسیز پاکستان میں آئیں گی اور ہمارا پاکستانی روپیز جب وہ سٹرانگ ہوتا ہے تو کتنے بھی اس طرح کی چیزیں جب ہوتی ہیں تو اس میں جو انا وہ اس میں اضافہ تو اس ملک کی کرنسی میں آپ اضافہ دیکھتے ہو اس کے اگینسٹ پہ جتنی کرنسیز ہوتی ہیں وہ ڈاؤن جاتی ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے لیے انہی اسی ملک کی کرنسی کسارہ لینے جس سے اس ملک کی کرنسی بہت مضبوط ہوتی ہے اب جیسے کہ اگزیمپل کے طور پر ہم دیکھیں کہ گود ایکانومی اگر ایکانومی بہتر ہوگی تو کرنسی کی قدر میں اضافہ ہوگا اور اگر ایکانومی ڈاؤن ہوگی کاروبار نہیں ہوں گے یا ایکانومی پہ کسی بھی وجہ سے سیاست کی وجہ سے آپ کے کسی بھی اور تھرڈ ایشو کی وجہ سے ایکانومی آپ کی جب ڈاؤن جاتی ہے تو کرنسی آپ کی جو ہوتی ہے اس کی قدر میں کمی آتی ہے اسی طرح اسی لیے ہم اپنے اکثر ملک میں دیکھتے ہیں کہ ہماری جو کرنسی وہ ڈاؤن ہوتی ہے امریکن گرنسی سٹرانگ ہوتی رہتی کبھی آسانی ہوا کہ وہ اس طرح یہ اس کے پیچھے بہت ساری مختلف ہوتی ہیں وجہات مثلاً امریکہ کا جو ہے امریکی ڈالر بہت مضبوط ہوتا جا رہا ہے کیونکہ امریکی محشت بہت بہتر ہو رہی ہے جب محشت بہتر ہوتی ہے تو بعض دفعہ قیمتوں کے اس پہلاو کو کابو کرنے کے لیے شرح سود میں بھی اضافہ کیا جاتا ہے اضافہ کرنا پڑتا ہے یہ اکثر یہ بھی ڈاٹا آتا ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں شرح سود مالیاتی احساسوں کے لیے بہت شاندار ثابت ہوتی ہے اور اس کا اثر ڈالر پر بھی پڑتا ہے کیونکہ سرمایہ کار ان شاندار احساسوں کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اپنے لیے بڑی مقدار میں ڈالرز کی خیرے داری کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ڈالرز کی قیمت میں بہت اضافہ ہوتا ہے بعد میں اس کو جو ہے وہ ہم اس کو اسی طرح سے معاشی جو ڈیٹا ہے کرنسی کی قیمتوں پر جو ہے نا وہ حکومت پہ آتا ہے آپ یہ بھی جان لیں کہ جو چیئرمن ہے فیڈ کا فیڈ کا جو چیئرمن اکثر ہم نیوز میں دیکھتے ہیں کہ جو فیڈ چیئرمن کی سپیچ ہے اس طرح سے ریٹیل سیل ڈیٹا معیشت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اس کی جو سپیچ ہے اور اس کا جو ڈیٹا وہ دیتا ہے وہ سارا اس پہ اثر انداز ہوتا ہے اب ہم تھرڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ ہے جی مجموعی روئیہ یعنی کہ سنٹیمنٹل انیلسز اور یہ آپ کے دونوں ٹائپس ہیں اور ہم نے دیکھا کہ شروع میں ہم نے کہا تھا بھی ویڈیو میں کہ جو ماضی کی روئیہ کی بنیاد پر مارکیٹ کی تمام ہوتا ہے آپ خاص طور پر فنڈیمنٹل جو ہیں وہ آپ آسانی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے ٹیکنیکل ہم دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ کیوں کہ چارٹ ہمیں نظر آتا ہوتا ہے ڈیریکلی پرائس کا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں زیادہ تر کنٹریز کا نہیں پتا ہوتا کیونکہ سیاسی علات کیا ہے ان کی آج اپوزیشن جو پارٹیز ہیں انہوں نے کیا کیا ہے یا وہاں پہ ملکی حالات ان کنٹریز میں کیسے ہیں کوئی انگامہ تو نہیں ہو گیا یا اکتم کوئی ڈیزاسٹر تو نہیں ہو گیا تو اس طرح کی چیزیں ہمیں بعد میں کئی دفعہ پتا چلتی ہیں اور جیسے اس کی ایکزیمپل میں آپ کو دیتا ہوں جب دیوالی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر ہم گولڈ کی بات کریں تو بہت سارے لوگ اب جیسے انڈیا ہے تو انڈیا میں دیوالی بڑے زیادہ مطلب کے ریشو ممینہ آی جاتی ہے سب سے زیادہ دنیا میں تو اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ ایسی طرح کو کوئی تیوے آ رہا ہے ہم ایکزیمپل کے طور پر دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں جی کہ گولڈ کو خرید دیتے ہیں گولڈ کا یوز کرتے ہیں گولڈ کو خرید دیتے ہیں ایسے ایسے ایمٹس کے درمیان جو ہوتے ہیں اس طرح کی جو گفٹ دینے والی چیزیں ہیں جیسے جس میں گولڈ سے رہ پریست ہے اگر آپ اس پہ ٹریڈ کر رہے ہو تو ان ایمٹس پہ نظر رکھنی چاہیے جیسے کرسمنس ہے نیو ایر ہے تو اس طرح کی چیزیں لوگ گفٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ہم نے پہلے شروع میں دیکھا ڈیمانڈ سپلائی کا جو کانسپٹ ہے وہ آپ کو نظر میں رکھنا چاہیے اچھا جی اب بیسٹ جو انیلسز ہیں اس کے بیسٹ طریقہ کونس ہے پھر کس طرح سے ہم مارکٹ کو انیلائز کریں تجزیہ کی بہترین شکل کیا ہو سکتی ہے یہ بہت زیادہ جو ہےنا وہ ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا اور آپ اس کو جاننا چاہ رہے ہوں گے بطور ایک سیکھنے والے ٹریڈرز کے آپ نے اب تک کچھ تجزیہوں کے بارے میں ایک مطلب کے مختلف چیزیں دیکھی ہیں آپ کسی ایک تجزیہ پر زور دینے مارے لوگوں کو پیروی نہ کریں جو صرف کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل ہوتے ہیں کچھ نہیں ہے فنڈامینٹل پر مارکٹ چلتی ہے اور کچھ کہتے ہیں ٹیکنیکل ہی ساپ کچھ ہوتا ہے فنڈامینٹل مارکٹ نہیں چلتی ٹھیک ہے تو دونوں کو آپ فالو نہ کریں جو لوگ ان تینوں تجزیہوں میں سے کسی ایک کو منتقیب کرنے کی بات کرتے ہیں وہ صحیح نہیں کر رہے آپ نے اگر صحیح پاور فول ٹریڈر بننا ہے آپ مارکٹ کو بلکل ہول کرنا چاہتے ہو اور آپ لانگ ٹرم ٹریڈز کو ایکٹیو رکھنا چاہتے ہو تو آپ ٹیکنیکل کے ساتھ فنڈامینٹل مارکٹ کو بھی دیکھیں یعنی کہ آپ کو سنٹیمنٹل تجزیہ کرنے چاہیے دونوں کو مکس اپ کرنا چاہیے اور آپ کو ٹیکنیکل کے ساتھ آپ کو ڈیٹا بھی آپ کو نیوز بھی آپ کو ان کی ٹائمکز بھی ان کا کیا ڈیٹا آ رہا ہے وہ سارے کا سارا سمجھنا ضروری ہے تو ادر وائز اگر آپ صرف ایک ہی چیز پہ بیٹھ جاؤ گے تو پھر آپ جوہنا وہ مطلب کے اس میں پرابلم ہو سکتے جیسے کہ اگر ہم چارڈ کی بات کریں تو چارڈ آپ کو کچھ بھی چیزیں بتا رہے ہیں لیکن فنڈمنٹلی کوئی ڈیٹا آ جاتا کوئی نیوز آتی ہے اور وہ فورن ہی اس پہ امپیکٹ کرتا ہے تو آپ کا سارے کا سارا چارڈ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا وہ بلکل اس کی امیت نہیں رہے گی تو اس طرح سے یہ تینوں چیزوں کو مکس اپ کر دونوں چیزوں کو مکس اپ کر اگر آپ ریڈ کرو گے تو وہ زیادہ افیکٹیو رہے گی بجائے کرنے کے تو یہ سارے کا سارا تین چیزیں ہم نے یہاں پہ پڑھی ہیں اب ان کو ہم پریکٹیکلی بھی کریں گے آگے چل کے جتنے بھی ہم چارٹس اب آپ کو سمجھ آگی ہوگی جب ہم نیوز کو یا ڈیٹا کو دیکھیں گے تو اب ہم فرنمنٹل انیلسز کر رہے ہوں گے جب ہم چارٹس کو دیکھیں گے تو ہم ٹیکنیکل انیلسز کر رہے ہوں گے چارٹ میں سے پھر مین جو چیز ہے وہ پرائس ہے اور اس کے ساتھ پہ پیٹرنز بنتے ہیں پرائس کے پھر کینڈل سٹکس پیٹرنز بنتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جب ہم دیکھیں گے تو وہ ٹیکنیکل انیلسز ہوں گی جب ہم دونوں کو مکس اپ کریں گے ہم ٹیکنیکل انیلسز کو بھی دیکھیں گے اور ساتھ فنڈمنٹل انیلسز کو بھی دیکھیں گے تو وہ ہمارا سنڈمنٹل انیلسز بنے گا جن کو ہم دونوں کو مکس اپ کر کے ایک تذیہہ کریں مارکیٹ کر کے نیکس آنے والے ٹائم میں کس طرح سے مارکیٹ موو کٹ سکتی ہے تو حوپ سو کہ آپ پورے کی پوری ایک بور سا شاید آپ کو ٹاپک لگاؤ لیکن آپ نے اس میں بہت ساری چیزیں سیکھ ہوں خاص طور پر نئے دوستوں کے لئے جن کو ابھی تک اتنا term کا پتہ نہیں ہوتا کہ ٹیکنیکل کیا ہوتا سنڈمنٹل کیا ہوتا فنڈمنٹل کیا ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنا ضروری ہیں ایک یہ مسئلہ ہے جی کہ آپ جو ٹیکنیکل ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے سر درد ہوتا ہے مجھے بخار ہوتا ساتھ اور یہ وہ چیزیں پھر اس کے بعد آپ ڈاکٹر جو ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ کرتا یا اس کی مختلف چیزیں اور بھی وہ ڈاکٹر جو کو دکھا کہ بخار ہے وہ کسی بھی اور ریزن سے بھی ہو سکتے اس کی مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں لیکن آپ جب آپ ملاتے ہو ان کو کمبینیشن بناتے ہو تو آپ اس کو ڈیسائیڈ کرنے میں مدد ہوتی آپ کیا ہے کیا بیماری کیا تو اس طرح ہم مارکیٹ دو یا تین دفعہ لازمی دیکھیں کیونکہ بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں نے جلدی میں آپ کے ساتھ بولی ہیں تو آپ کو سمجھ انا چاہئے اپنا بہت سر خیار رکھے گا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کیا آپ یہ چیزیں سمجھ آئی ہیں یا نہیں اللہ حافظ